اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو کے اندر آپ آزربائی جان ترکی اور پھر ایران دیکھنے والے ہیں آزربائی جان سے سفر شروع ہو چکا ہے ائرپورٹ کا یہ بات یاد رکھئے کہ جب بھی آپ نے ائرپورٹ جانا یا آنا ہے آزربائی جان کے اندر تو اس کی جو شٹل سرویس ہے حکومت کی جانب سے اس کو یوز کیجئے محض ڈیڑھ دو سو روپے پاکستانی ڈیڑھ سو روپے میں آپ ائرپورٹ سے شہر آ سکتے ہیں اور شہر سے ائرپورٹ جا سکتے ہیں میں ویسے ہی کرنے لگا ہوں میرے قریب ہی ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ ایکسپریس شٹل سرویس ملتی ہے تو اس کے لیے میں اس ٹیکسی میں بیٹھا ہوں ڈھائی کلومیٹر دور ہے یہ مجھے ایک منت میں وہاں لے جائے گی اور وہاں سے پھر آگے ڈیڑھ منت میں میں ائرپورٹ پہنچ جاؤں گا تو یہ ٹوٹل میرے لیے اڈھائی منت ہوگا یعنی اڈھائی سو پاکستانی روپے اور سفر کتنا ہے تقریباً پینتیس کلومیٹر ہے جو اس میں تیع ہو جائے گا اگر یہی ٹیکسی کرتا تو یہ آپ اندازہ کر لیجئے کہ راؤنڈ آباؤٹ کوئی بیس منت تو ٹیکسی والا لیتا اور پھر اوپر دس منت پندرہ منت تو کہتا کہ ائرپورٹ کی فیس دو تو مجھے یہ پینتیس چالیس منت میں پڑتا جو کہ تقریباً کوئی پینتالیس سو روپے پاکستانی بنتا تو آپ لوگ بڑی خیال رکھئے جب بھی ادھر آئیں اور آگے میں آگے ایران جا رہا ہوں تو آپ کو بتاؤں گا کہ ایران جانے کے لیے ائرپورٹ میں کیا کچھ درکار ہے ایمیگریشن میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا پی سی آر ٹیس چاہیے یا نہیں چاہیے تو کافی ساری باتیں ہیں رستے میں آپ کے ساتھ کریں گے ابھی جا رہا ہوں سٹیشن وہاں سے پکڑوں گا یہ شٹل سرورس اور جاؤں گا ائرپورٹ تمام چیزیں چھوٹی چھوٹی آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ آئیں سفر آسانی سے کریں اور اپنے پیسے بھی بچائیں اچھا یہ ٹونٹی ایتھ مئی کا علاقہ ہے یہاں پہ آپ کو اس شہر میں ہر جگہ جانے کے لیے بسز مل جائیں گی یہ یہاں پہ پوائنٹ ہے اور مجھے انتظار کرنا ہے ایچ ون بس کا جو کہ یہاں سے ائرپورٹ کی جانب جاتی ہے اور دن میں ہر آدھے گھنٹے بعد بس جاتی ہے اور رات میں ایک گھنٹے کے بعد تو ابھی ساڑھے بارہ بجے یہ بس جائے گی اور اس سے پہلے مجھے دیکھنا ہے کہ میں اپنے باکو کارٹ جو میرے پاس ہے اس میں ریچارج کروا لوں تو یہ والا باکو کارٹ ہے جو اس بس میں استعمال ہوگا اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ مشین ہے جہاں سے میں نے اس کو ریچارج کر لیا اب انتظار کروں گا یہاں پہ بس کا آپ کو پلیس دکھاتا تھا ہوں یہ پلیس ہے یہ یہاں پہ بورڈ لگا ہوگا تو یہاں پہ بس آئے گی ایچ ون اور اس میں بیٹھ کے ائرپورٹ جانا ہوگا تو یہ ہے وہ ائرپورٹ شٹل بس یہ دیکھیں آپ جا رہی ہے اسی میں بیٹھ کے ہم نے اب یہ ائرپورٹ جانا ہے ای تنگ یہ ڈراب کر کے پھر واپس آئے گی یہاں سے اچھا جی یہ ہے بس میں انٹری اور یہاں سکین کرنا ہے کارڈ ایک تیس انہوں نے کارٹ لیے تو اب بیٹھیں گے گاڑی کے اندر شاید اس لیے کہ کسی کی ریسیٹ ریزرد تو گاڑی میں بیٹھ چکے اور اب جائیں گے ٹرمینال وان تو یہاں ائرپورٹ پہنچو گا ہوں آزروائی جان کے اور اب بس میں آپ بتا دیجئے آپ نے کہاں جانا ہے تو ائرلائن کا نام بتائیں گے تو آپ کو ایکزیکٹ ٹرمینال پہ وہ اتاریں گے آہ انٹرنس بھی یہاں پہ لکھا ہو ہے تو میں ادھر سینٹر ہو کے آگے کا مرحال آپ کو بتاتا ہوں فلائٹ میں ابھی چار گھنٹے ہیں تو تسلی سے سب کچھ ہو جائے گا ائرپورٹ میں آ چکا ہوں لیکن فلائٹ میں ابھی کافی ٹائم تھا اس لیے چیک ان شروع نہیں ہوئی تو اب انتظار کر رہا ہوں تین گھنٹے پہلے چیک ان کھلتی ہے اور پھر چیک ان کر کے جائیں گے میں اس وقت آزربائی جان سے جا رہا ہوں انکرہ ترکی اور ترکی سے پھر ایران یہ اس لیے ہوا کیونکہ میرا پلان تھا بائی روڈ ایران جانے کا استرہ لینڈ بورڈر سے لیکن استرہ بورڈر کا پتہ چلا کہ وہ بند ہے کووڈ کی وجہ سے اور مئی میں جا کے اوپن ہوگا تو تمام لوگ جو ایران بائی بورڈر آنا چاہتے ہیں استرہ سے ازربائی جان سے ایران یا ایران سے ازربائی جان آنا چاہتے ہیں وہ نوٹ کر لیں کہ استرہ چار مئی تک بند ہے اس کے بعد وہ کھولیں یا نہ کھولیں وہ نئے حکم پہ پتہ چلے گا تو ابھی یہاں پہ بیٹھاؤں انتظار کر رہا ہوں کہ کب چیک ان اوپن ہوتی ہے اور پھر اپنے فلائٹ پکڑیں گے ترکیش ایر لائن کی فلائٹ ہے اور آگے چلیں گے انکرہ اور پھر اس کے بعد تہران پی آئی اے نے بھی پاکستان میں کراچی اور لاہور سے آزربائی جان کے لیے پروازیں چلانا شروع کر دی ہیں میرے پیچھے بھائی سب بیٹھے ہیں وہ لاہور جا رہے ہیں اور یہ آپ ذرا دیکھیں چیک کر رہے ہیں یہ بورڈنگ پاس پھڑو جی تو یہ بورڈنگ پاس جاری ہوا اس طرح الحمدللہ ایک لمبی تفتیش کے بعد ٹکٹ اور امیگریشن کی کاروائیاں مکمل ہو چکی ہیں چیک ان میں بہت پرابلم ہوئی وہاں پہ مجھے بار بار پوچھا جا رہا تھا کہ تم پاکستانی ہو پہلے ترکی پھر تہران کیوں جا رہے ہیں دو تین ان کے ریپیزنٹیو آئے اور پھر جو ہے انہوں نے مجھے جانے دیا ویسے پی آئی اے کی فلائٹ بھی جا رہی ہے لاہور کے لیے اور اس کے بعد تو امیگریشن پہ آئے تو امیگریشن نے بھی ویسے روک لیا انہیں یہ تھا یہ پاکستانی تو یہ کہاں جا رہا ہے تو امیگریشن نے زیادہ دیر روکا پھر میں پریشان میں نے کہا جی میرے پر سب کچھ ہے لیکن کس لیے ہسٹری چیک کی کیوں جا رہے ہو تو تب میں نے کہا میں نے کہا بھائی مجھے اپنا تعرف کروا دینا چاہیے میں نے بتایا ڈرتے ڈرتے یوٹیوب چینل ہے ٹریویل بلوگنگ بناوں گا یہ وہ تو کہتی ہاں اچھا وہ دکھا سکتے ہو میں نے کہا جی میں نے امیگریشن کو دکھایا اس نے اپنی دو سہیلیوں کو اور بلالیا وہ دیکھتی رہی حسین آزربائی جانی میں بات کرے مجھو نہیں بتا تھا کیا پتا نہیں جانے دیں کے نہ تو خیر الحمدلیلہ پھر وہ تھوڑا سا ویڈیو دس پندرہ منٹ دیکھتی رہی مختلف ویڈیوز اور کہنے لگی گوڈ پھر کہتی ہیں ٹھیک ہے آپ جائیں میں کہ شکر خدا دا اور آج تو بھائی حقیقت میں واقعی میری جو کامپیں ہیں وہ اگر انہوں نے جانے نہ دیا تو کیا ہوگا تو خیر الحمدلیلہ اب جا چکا ہوں آہ الحمدلیلہ اب آگے ترکی کیلئے فلائٹ ہے ترکیش ائرلائن سے بک کیا تھا میں نے لیکن ترکیش ائرلائن کی آہ بہن ہے کوئی نووردولو اس طرح کا نام ہے ائرلائن کا آہ وہ ائرلائن لے کے جاری ہے یہاں سے انقرہ اور انقرہ سے تہران تو راستے کا سفر ائرلائن کا میار کھانا مانا سب کچھ آپ کو بتاتے رہیں گے آزربائیجان کا ائرپورٹ بہت ہی شاندار ہے یہاں پہ ہر ایک چیز کو سوچ کے دنیا سے ڈیفرنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ کی ہے ایسا ائرپورٹ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اتنا غیر روایتی ہے کہ آپ کو اپنی ڈائریکشن تلاش کرنے میں ذرا پریشانی ہو جاتی یہ بعض اوقات کہ میں نے کس طرف جانا ہے اگرچہ سائن بورڈ لگے ہیں لیکن دوسری ائرپورٹ سے ذرا مختلف ہے باقی مقامات کی طرح مسجد جھونڈنا بھی یہاں پہ کافی مشکل تھا مسجد یہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے جو کہ ایمیگریشن یہ اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ ایمیگریشن کے کاؤنٹر ہے یہ یہاں پہ یہ والی ایمیگریشن ہے ایمیگریشن کی کاؤنٹر سے نکلتے ہی اس کے بالکل سیدھے ہاتھ پہ رائٹ سائیڈ پہ آپ کو یہ جگہ نظر آ جاگی جو کہ نماز کے لیے ہے اگر آزربائی جان ائرپورٹ پہ کبھی نماز کی جگہ تلاش کرنی ہو تو یہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ایمیگریشن کاؤنٹر کے بالکل پیچھے جان 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 ایمی هااں جان ایمیگریشن کاؤنٹر کے بالکل پیچھے موسیقی 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 جہاں پہ امیگریشن ہوتی ہے لوگ باہر نکلتے ہیں تو پورے پیسنجر کو ادھر ہی لے گئے پھر میں حیران تھا آپ کی در جاؤں تو ایک کونے میں دیکھا ٹرانزیٹ کا لکھا تھا وہ ٹرانسفر کی طرف گیا اوپر ایک کاؤنٹر جہاں پہ بھی میں آیا ہوں یہ کاؤنٹر ادھر پہ اور یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو انگلیش نہیں آتی میرے ساتھی سگرٹ پینے گئے ہیں وہ آتے ہیں پھر آپ کو بھیجتے ہیں تو ابھی وہ ایٹھنک ایک سو سولہ نمبر گیٹ ہے ایک سو سولہ یا ایک سو چھالیس مطلب آپ گیٹ چیک کریں یہاں پہ کتنے تو میں ادھر جاتا ہوں اور پھر ادھر جا کے اپنا ٹران کی فلائٹ جو کہ تقریباً یہ تین ڈھنٹے کا سٹے ہے میرا انکرہ ائرپورٹ زیادہ مصورت نہیں ہے کیونکہ کووٹ کی وجہ سے بہت سارے ملکوں نے اس پہ پابندیاں لگا رکھی ہیں آج جب میں چیک ان کیا مطلب ٹرانسفر کے لیے میں نے اپنا بیگ بغیرہ سکیننگ مشین سے نکالا تو وہ بند بڑی ہوئی تھی ایک آفیسر اٹھ کے آیا لاک کھولا مشین آن کی کمپیوٹر چلایا اور اس میں انہوں نے میرا بیگ بغیرہ سکین کیا اور پھر مجھے اوپر ایک سو سولہ نمبر دروازے پر بھیج دیا تو دیکھ کے دوک ہوا تھوڑا سا کہ پوری دنیا کھل رہی ہے تو ترکی کو بھی کھل جانا چاہیے اچھی طرح سے اور ابھی وقت کافی ہے تو یہاں بیٹھیں انتظار کر رہے ہیں فلائٹ کا اور انشاءاللہ گیارہ بجے یہ سٹیٹ فار یہ لیک سٹیٹ یہ تو وہ پوچھ رہے تھے لوگاں کی ڈائریکشن کا تو ابھی گیارہ بج کے پچاس منٹ پہ فلائی کریں گے یہاں سے فلائٹ میں چھوکے کھانا اتنا مجھے دار نہیں تھا لہٰذا یہ دونوں چیزیں یہاں سے خرید نہیں اور یہ ایک چیز اور ایگ میلا ہوا بریڈ بنا ہوا ہے اور یہ کوک یہ کوک مجھے ساڑھے تین ڈالر کی پڑی ہے یعنی اگر آپ اس کو کنورٹ کریں تو ساڑھے تین کو پانچ سو سے زیادہ ہی بنتا گالپ ہے تو یہ پانچ سو کی ائرپورٹ پہ ایسی چلتا ہے سب کچھ تو انتظار کی گھڑیاں ہی ختم اور انادولو جیٹ ائرلائن کی پرواز آ چکی ہے جس میں ہم نے جانا ہے ابھی بارہ بچ کے دس منٹ ہو رہے ہیں اور مطلب گیارہ بچ کے دس منٹ ہیں میرے پاس دو ٹائم چل رہے ہیں ایک آزربائی جان کا اور ایک یہاں ترکی کا تو گیارہ بچ کے دس منٹ ہو گئے ہیں اور گیارہ پچپن پہ اس نے فلائی کر جانا ہے اب یہ شانے کی انانونسمنٹ بورڈ پہ دیکھا تو ہمارا گیٹ انہوں نے تبدیل کر دی ہے ایک سو سولہ نمبر تھا اب چار سو چار کر دیا تو اب ہم اس کی جانب شفٹ کر رہے ہیں اور ٹائم سے دیکھ لیا ورنہ شاید یہ فلائیٹ چلی جاتے ہیں تو جناب ایران پہنچ چکے ہیں یہ ہے امام خمینی انٹرنیشنل ائرپورٹ اور اندر ویڈیو اس لیے نہیں بنائی کیونکہ خواتین کے حوالے سے یہاں پہ بڑی سختی ہے اور میں نے دیکھا کہ ترکی ائرپورٹ پہ جو خواتین بیٹھی تھی جن کے سر پہ دھپٹا نہیں تھا کھلے بال مطلب عام لگ رہا تھا ترکیش خواتین ہے لیکن جیسے ہی وہ ایران ائرپورٹ پہ لینڈ کیا تو انہوں نے سر پہ سکاف وغیرہ لے لیے تو قانون کی سختی ہے تو خیر ابھی پہنچ چکا ہوں اور یہاں پہ میرے پاس کوئی ہوتل بوکنگ ابھی نہیں ہے اور ہوتل بوکنگ میں نے کرنی ہے تو اگر ہوتل بوکنگ ہو چکی ہوتی تو میں ٹیکسی پکڑتا اور چلا جاتا ٹیکسی والے تقریباً ون میلین ایرانی ریال جو ہیں وہ لے رہے تو اگر میں میٹرو سے جاؤں گا تو وہ کافی سختی پڑے گی بتاؤں گا کتنے میں بڑھتی ہے تو میٹرو کے لیے یہ ہے یہ بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ انٹرنس ہے میرے پیچھے آپ ائرپورٹ دیکھ رہے ہیں تو ائرپورٹ سے ابھی میں یہاں سے نکلا ہوں اور ابھی یہاں اندر چلا جاؤں گا اس بیلڈنگ میں میٹرو کے لیے ایمیگریشن کی بات کرنے تو بہت سمودھ تھی پی سی آر ٹیسٹ آپ سے مانگتے ہیں اور فرسٹ ٹائم بندہ آئے تھوڑا سا پوچھتے ہیں میرے پاسپورٹ کے اوپر کوئی سٹیمپ وغیرہ نہیں لگی الیکٹرک انہوں نے وہ سکین کیا اور اس کے بعد مجھے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں ایکسپیرینس بہت اچھا رہا میں نے یہاں سے انٹرنیٹ کے سم خریدنے کی کوشش کی لیکن میرا ڈیٹا ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں ہوا تھا تو اس نے کہا کہ اس میں پانچھے گھنٹے لگ جائیں گے تو آپ ایران تہران سٹی سے اندر جا کے اپنی سم لے لیجئے تو سم بھی لینی ہے ہوتل بھی کرنا ہے اور سفر یہی کچھ سکھاتا ہے سفر کا مزہ تب ہے جب انپلین چیزیں ہو اور آپ کو نہیں پتا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے تو آپ پھرتے ہیں چیزیں نہیں نہیں سامنے آتی ہیں آپ سیکھتے ہیں تو آپ ایکسپلور کرتے ہیں ہوا یہاں بھی چل رہی ہے اس لئے میں نے مائک قریب کیا ہے کہ کوئی اس میں وہ وینڈ نہ آئے تو اندر چلتے ہیں یہاں پہ اتنی زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے جتنی کہ آزربائی جان میں تھی تو اندر چل کے میٹرو کا کیا سین ہے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد میٹرو نے جانا ہے تو کوشش کروں گا زیادہ تر چیزیں آپ کو بتاؤں تھا کہ جب آپ اگر ایران آئیں تو آپ میٹرو وغیرہ یوز کرتے ہو اپنے پیسے بھی بچائیں اور پیسوں کی بات ہوگی ہے تو میں آپ کو ذرا کرنسی دکھا دیتا ہوں ایک سو ڈالر کے بدلے مجھے کیا کچھ ملا ایران کی ائرپورٹ پہ ایک سو ڈالر چینج کروا چکا اور اس میں کتنا کچھ ملا ہے میں خود حیران ہوں کہ میں اس کو سنبھالوں کیسے اب یہ نوڈ بھی سارے لاکھ لاکھ ہیں اور یہ اتنے سارے مل گئے اب یہاں پہ سارے کلکولیشن فیل ہو گئے ہیں پتہ نہیں چل رہا کس کو کتنے پیسے دینے یہ ایک سو ڈالر کے بدلے یہ سب ملے